اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی وظائف یوٹیوب چینل دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو تمام پاکستانیوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں سب کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیا کریں اللہ آپ سب کی دعائیں جلد سے جلد قبول فرمالے جو مصیبتیں جو پریشانییں جو تکلیفیں آپ پر ہیں اللہ ان سے نجات دے دے آپ کو اور جو میرے بھائی بہن خوش ہیں اللہ نے ان پر اپنی کرم نوازی کی ہے وہ اپنے ہمسائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے جو غریب بہن بھائی ہیں ان کو ان خوشیوں میں ضرور شامل کیا کریں اللہ اس کے صدقے آپ کو اتنا نوازتا ہے جتنے آپ سوچ سکتے ہیں آج جو آپ کی خدمت میں عمل لے کر آئے ہوں پسند کی شادی کے لئے اگر میرا کوئی بھائی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا میری کوئی بہن کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں آپ کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے یا جس سے آپ نکاح کرنا ہے اس کی فیملی راضی نہیں ہو رہی تو یہ عمل بہترین ہے آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں جو نہیں مان رہے ان کے تصور میں دم کرنا شروع کریں چاہے وہ ایک ہیں چاہے وہ زیادہ ہیں انشاءاللہ چندی دنوں میں وہ مان جائیں گے چندی دنوں میں آپ کی شادی کے لئے ہاں کر دیں گے جو رکاوٹیں ہیں شادی میں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے عمل بتانے سے پہلے آپ سے چند باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا میرا مقصد میں نے زندگی میں جو سیکھا اپنی تعلیم سے جو سیکھا جو اللہ کی پاک ذات کے تفیل میرے دماغ میں آیا اللہ نے مجھے سکھایا میرے استاد صاحب نے مجھے سکھایا کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں ہو سکتا ہے میری کسی بات سے آپ کسی سیدھے رستے پہ چل پڑیں لیکن اگر میری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میرا مقصد کبھی بھی کسی کا دل دکھانا نہیں ہوا میرا مقصد ہمیشہ کوشش رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ جو مجھے بہتر لگے وہ آپ تک پنچا سکوں اب اس سے کوئی اگری کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تو سننے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے سمجھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور ظاہر ہے میری یہ فیلڈ ہے کہ اکثر بچییں یا بچے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹ بہن بھائی بن جاتے ہیں ماں باپ بن جاتے ہیں رشتہ دار بن جاتے ہیں اور جو وجہ ہوتی وہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے ایک وجہ جی ہماری ذات نہیں ہے دوسری وجہ لڑکا یا لڑکی کسی غریب فیملی سے ہیں تیسری وجہ جی ہم اپنے بہن بھائیوں کو رشتہ دینا چاہتے ہیں باہر نہیں کرنا چاہتے خاندان سے چوتھی وجہ جی لڑکا یا لڑکی ہمیں پسند نہیں آئے حالانکہ جنہوں نے شادی کرنی ہیں جنہوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک ہمارے جو معاشرے کا برا چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے ضرور آج رکھنا چاہوں گا جو میری بہنیں میری بڑی بہنیں میری جو والدہ کی جگہ پہ ہیں وہ اکثر بچوں کی شادی اس لیے کرتی ہیں لڑکوں کی خاص طور پہ کہ جو آئے گی وہ گھر میں ذمہ دارییں اٹھائیں گی کام کرے گی سارے اور ہم آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے یہاں کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنے بچے کی کر دی جب دیکھا کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع ہو گیا ہے تو بس وہ اس کام میں لگ جاتی ہیں کہ یہ شادی ٹوٹے ڈیووس ہو اور ہمارا بیٹا جو ہماری مٹھی میں آج ہے بس وہ جو کمائے جو کرے ہم سے پوچھ کے کرے ہمارے علاوہ اس کی زندگی میں کسی کا حق نہ ہو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ رشتہ جو ہوتا ہے شادی جب ہوتی ہے تو لڑکے والے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جب سچائی کھلتی ہے تو وہ پھر ایک تکلیف رشتہ ٹوٹنے پہ آ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیں شادی لڑکی لڑکے کے نہیں ہوتی دو خاندانوں کی ہوتی ہے اگر نندیں یا ساس بری ہیں تو وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ وہ بھی عورت ہیں اب مزے کی ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بہن ہے تو اس کا خواہن اگر اس کے حقوق پورے کرے اس کے ناز نقرے اٹھائے تو وہ جب بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی آپ کی بیوی اپنی بیوی کے ناز نقرے اٹھاتا ہے تو وہ بیوی کے نیچے لگ جاتا ہے کیسے عجیب سے قوم بن گئے ہیں کیسے عجیب سے لوگ ہیں کیسے عجیب معاشرے میں ہم رہنا شروع ہو گئے ہیں ہم اپنے معاشرے کو کتنا عجیب بنا لیا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی اولاد ہے آگے کل ان کی بھی شادییں ہونی ہیں آج ہم کسی کے لیے کسی بہن بیٹی کے لیے کسی بچے کے لیے مشکل راستے بناتے ہیں ان کو کنوے میں دھکا دے دیتے ہیں تو کل ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا ہم اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں جھوٹ بول کے شادییں کروا دیتے ہیں کسی بھی فائدے کے لیے اور بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش رہ پائیں گے تو خدا کا واسطہ ہے اسلام جب پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے تو آپ کیوں نہیں اجازت دیتے ہیں آپ کا کام ہے اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن آپ کو کہتی ہے کہ میں یہاں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں تو کم از کم آپ پتہ کریں اس بندے کا اس لڑکے کا پتہ کریں اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس بندے میں خرابی ہے یا اس بندی میں خرابی ہے جس کے ساتھ آپ کا بھائی یا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بتائیں ثبوت دیں ان کو کہ یہ خرابی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن اس وجہ سے کسی کو مار دینا اس گسے میں آکے کہ ہماری ناک کٹ گئی ہے کسی بوڑے بزرگ کے ساتھ یا زمین والے بندے کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے تو خدا کا واسطہ ہے ذات بات میں نہ بندے البتہ ایک چیز ضرور کہوں گا اپنے پلے باندھ لیں اگر آپ مسلمان لڑکی ہیں عورت ہیں اور آپ کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہیں اگر آپ کہتی ہیں جی پھر کیا ہوا بچے ہوں گے تو میں مسلم رکھ لوں گی مسلم بنا لوں گی جو خاص طور پر باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہودی عیسائی سکھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ نکاح نہیں کرتے پھر آپ زنا کر رہے ہیں اسلام اس چیز کی اجازت آپ کو نہیں دیتا اسی طرح کوئی مرد ہے مسلمان ہے اور غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اس کو پہلے مسلمان کریں اسی طرح لڑکی کا فرض ہے اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے غیر مسلم کو تو نکاح سے پہلے اسے مسلمان کر لے پھر آپ کا نکاح جائز ہے ورنہ یہ نکاح جائز نہیں ہے یہ بہت سارے مسئلے باہر کی کنٹریز میں ہیں کل بھی میری بہن کا مجھے ایک میسج تھا کہ اس کی بیٹی نے کسی سکھ سے شادی کر لی ہوئی ہے باہر بیٹھے ہوئے تو وہ اگر میری بہن یہ بات سن رہی ہیں تو یقین کر لیں پھر آپ گناہ کر رہے ہیں تو پھر جو اولاد ہوگی وہ بھی گناہ گار ہے اولاد نے کیا گناہ کیا ہے لیکن وہ پھر حلال کی نہیں ہے تو ان چیزوں کو خیال سے سنا کریں دیکھا کریں اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھیں میرا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے اور کچھ نہیں ہے اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے سے عمل کو بتانے سے پہلے جو میرے بھائی بہن ملنے کے لیے آتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹائم کا خیال رکھا کریں اکثر لوگ ٹائم کا خیال نہیں کرتے دن کا بھی خیال نہیں کرتے یہ چیز بناسب نہیں ہے کوشش تو یہی ہے کہ میں بھلائی کے کام کر سکوں تو آپ بھی پھر میرا ساتھ دیں اس کام میں ٹائم کا خیال رکھیں جو ویٹس اپ پر آتے ہیں صرف تفصیل سے اپنا وائس میسیج شیئر کریں کال کی ضرورت نہیں ہے اور میسیج کر کے ڈیلیٹ نہ کریں اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھر میسیج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا جو وظائف دیے جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کام ہے تو انہیں وظائف کو کریں یوٹیوب سے دیکھ کے اگر آپ نے پھر بھی مجھ سے پوچھنا تو پھر اس ویڈیو کو بنانے کا کیا مقصد ہے میرا حال بتا اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں کوئی عملیات کروانا چاہتے ہیں کوئی تعویزات کروانا چاہتے ہیں جائز مقصد ہو تو آپ آئیں جو حدیہ ہوگا آپ دیں میں آپ کو بنا دوں گا لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے نہ جائز نہیں ہونا چاہیے عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد چاہے نماز عشاء کے فوراً بعد اس عمل کو کر لیں یا نماز عشاء کے تھوڑا دیر بھی کر لیں لیکن روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے گیارہ دن کریں اگر کام ہو جائے تو ٹھیک وردہ اکیس دن کر لیں اگر اکیس دن میں آپ کو لگے کام بہتر ہو رہا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا تو اکتالیس دن اس عمل کو کر لیں بہت آسان کام ہے لیکن انشاءاللہ جو میرے بھائی بہن بچے اس پریشانی میں ہیں کہ ان کے والدین رشتہ دار اس رشتے کے لیے نہیں مان رہے حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں جبکہ اسلام اس رشتے کی اجازت دیتا ہے اسلام آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پسند سے شادی کر سکتے ہیں اور آپ بالغ ہیں تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ماں باپ کو رازی کریں اپنے بہن بھائیوں کو رازی کریں احسانہ ہوں کہ آپ چھپ کے نکاح کر لیں اور بعد میں آپ کو پشتانہ پڑے یہ اکثر میری بہنیں بچیاں غلطی کر رہی ہیں آج کل اور آج کل ایک اور کام بڑا شروع ہو چکا ہے کہ ہم شریع نکاح کر لیتے ہیں شریع نکاح کیا ہے لڑکا کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے قبول ہیں آپ بھی کہہ لیں ہم مجھے قبول ہیں تو یہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے اس کے بعد ہم میاں بیوی والی زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں اور دو تین سال بعد پتا چلتا یہ تو نکاح ہی نہیں تھا تو خدارہ اچھی سے بچیں ایسے نکاح نہیں ہوتے نکاح وہی ہے جو اسلام میں بتا دیا گیا کہ نکاح پڑھانے والا ہونا چاہیے گواہ ہونا چاہیے جو آپ کے رشتدار ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھائی بہن کوئی اس نکاح میں شامل ہونا چاہیے اگر آپ کوٹ وغیرہ میں جا کے کرتے ہیں تو وہ بھی اب کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی گواہ ہونا ضروری ہے لیکن جو لڑکی اور لڑکا اپس میں بیٹھ کے نکاح پڑھ لیتے ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا وہ صرف آپ اپنے دماغ کو دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم جو گناہ کرنے لگے ہیں یہ ٹھیک ہے تو خدارہ یہ کام نہ کریں تو نکاح کے لیے راضی کرنا ہے اگر گھر والوں کو آپ نے اپنے یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو لڑکی لڑکا بھی دونوں عمل کر سکتے ہیں اگر لڑکا نہیں کرتا تو لڑکی بھی کر سکتی ہے اگر لڑکی نہیں کر رہی تو لڑکا بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا آپ نے اس کو تین سو پندرہ مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بار دروشیف پڑھتے وقت جب آپ شروع کریں گے تو درمیان میں پھر آپ بات چیز نہیں کر سکتے فون یوز نہیں کر سکتے صرف تصور رکھنا ہے کبھی تصور ایک بندہ ہے بندی ہے دو ہیں چار ہیں بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں سب کا تصور کر لیں کہ یہ نہیں مان رہے ان کے لیے یہ میں عمل کرنے لگا ہوں یا کرنی لگی ہوں کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں اور سب کے تصور میں دم کر دیں انشاءاللہ جو نہیں مان رہے جو گصہ کر رہے ہیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں یا اس رشتے پہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں مانیں گے انشاءاللہ چند دنوں کے عمل سے وہ ماننا شروع ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے آپ نے بھی جائز رکھنا ہے اس رشتے کو نجائز نہیں رکھنا ایسا نہیں کہ آپ ایک طرف شادی کیلئے بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سارا سارا دن راتیں اس کے ساتھ گزار رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ مرد ہیں اور وہ عورت شادی شدہ ہے اور آپ اس کے لئے کرنا شروع کر لیں یہ بھی غلط بات ہے کسی کا گھر اجاڑ کر آپ کو کچھ خوشی نہیں ملنے والی اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو نیت بھی جائز ہو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تو امیر گھر کی لڑکی ہے امیر گھر کا لڑکا ہے یہ ساری دولت میرے پاس آجائے گی یا کوئی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ عورتیں لڑکی ہیں بزرگ بندوں کو کوشش کرتی ہیں نکاح ہو جائیں صرف کیا ہے کہ اس کے پاس دولت بہت ہے تو ایسے کام نہ کریں ایسے ذہن بنا کر کام نہ کریں غلط ذہن بنا کر کام نہ کریں نکاح ایک جائز رشتہ ہے لیکن اس کے لئے پھر آپ کو جائز طریقہ بھی ہونا چاہیے جائز رستہ بھی ہونا چاہیے اس عمل کو کیجئے گا انشاءاللہ جو آپ کی پسند کی شادی کے لئے نہیں مان جائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ